فرینڈز جائے شری کرشنا آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہانی جو بہت ہی انڈرسٹنگ ہے یہ کہانی مجھے میلے دادا جی سنایا کرتے تھے یہ کہانی ہے ایک اناردانی کی اناردانی میں سے ایک راج کماری بول سکتے ہیں ہم اسے یا پھر ایک ایسی لڑکی جو بہت سندر ہے تو ہم اس اناردانی کی کہانی ہے جس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو چلیے میں سٹارٹ کرتے ہوں ہماری لئے کہانی ایک شہر تھا وہاں پہ ایک راج کمار تھا یہ راج کمار سات بھائی تھے سات بھائی تھے ان میں سے چھےوں کی تو شادی ہو گئی تھی بٹ یہ ابھی کھو آ رہا تھا تو جب بھی اس کی بھابیاں کھانا بناتی ہیں اور اس کو کھانا پروس تھی تو یہ ہر چیز میں نکھنے نکالتا ہے بھابی آج کھانے میں نمک کم ہے بھابی آج کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ایسے یہ ہر طرح کی چیز میں کوئی نہ کوئی نسک نکالا کرتا تھا اب بھابیاں مجاک میں بولتی تھی دیور جی یدی آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے نکھانے سے تو جائیے آپ ا مجاک کرتی ایک دن راج کمار کو گصہ آ گیا اور وہ گصہ میں اپنے گھر سے بینہ کھائے پیے نکل گیا اور اپنی بھابیوں سے یہ بول کر گیا کہ اب میں اس گھر میں تب ہی آؤں گا جب میرے ساتھ میری آناردانی آئے گی ایسا کہہ کے وہ راج کمار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا اب وہ راج کمار چلتا جاتا چلتا جاتا بہت آگے تک وہ نکل گیا بہت آگے نکلنے پر اس نے دیکھا کہ یہ بہت خندر سا ایک مندر ہے جو پورا خندر ہے وہ ایک شب جی کا مندر تھا وہ وہاں گیا اور وہاں بیٹھ کر بھوکا پیاسا تین دن تک بیٹھا رہا وہ شنکر جی سے پراتھنا کرتا رہا جب تین دن تک وہ اپنی پراتھنا کرتا رہا تو تیسرے دن شنکر جی کو اس پر دیا آ گئی وہ اس کے سامنے پرگٹ ہوئے اور بولے بیٹا تمہیں تین دن سے بیٹھے ہوئے ہو بولو تمہیں کیا چاہیے اس ساتھ اس راج کمار نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے شنکر جی کو پرانام کیا اور بتایا کہ ہے پربو میں تو یہاں بس یوں ہی اپنے گھر سے جھگڑا کر کے نکل آیا تھا میری بھاویاں مجھے بہت چڑھاتی ہیں تو پھر میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں جب اناردانی ملے گی مجھے تب ہی میں آؤں گا تب آپ بتائیے مجھے اناردانی کہاں سے ملے گی اس بات پر شب جی مسکر آتے ہیں اور کہتے ہیں تیری اکچھا پوری ہوگی اور وہ اسے ایک کوئی اوجار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاں یہاں سے بہت دور تو جائے گا تو وہاں پر تجھے تو اڑ کے جائے گا میں تجھے اس طرح سے ایک شکتی دیتا ہوں جسے کہ تو اڑ پائے گا تو ادھر اڑ کے جائے گا اور جب وہاں جائے گا تو وہاں پر تجھے ایک بگیچہ ملے گا جہاں دھیر سارے انار کے پیڑ ہوں گے تو وہاں جانا اور وہاں سے ایک انار اس فاپڑے سے توڑ کر لے آنا تو جب اسے فیکے گا تو اس سے ایک انار ٹوٹ کے آ جائے گا تو راج کمار بولتا ہے ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں اب راج کمار وہاں جاتا ہے انار کا بگیچہ دیکھتا ہے اور ایک انار توڑتا ہے انار اتنے بڑے بڑے اور اتنے میٹھے اتنے زیادہ رسیلے لگ رہے تھے کہ راج کمار کی مند میں لالا چا جاتا ہے اور راج کمار پھر سے ایک اور انار توڑنے کے لیے وہ اپنا فافرا فیکتا ہے تو جب وہ فیکتا ہے تو راج کمار مٹی کا ہو جاتا ہے راج کمار سمجھ نہیں پاتا ہے وہ مند میں مہا دیو کا نام لیتا ہے مہادیب اس کے سامنے پرگٹ ہوتے اور کہتے ہیں کہ تُو نے کیا کیا میں نے تُس سے کہا تھا نا ایک ہی انار توڑنا پھر تُو نے ایسا لالج کیوں کیا تو پھر وہ معافی مانگتا ہے تو مہادیب سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں اب وہ انار لے کر مہادیب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مہادیب مہینے تو انار دانی مانگی تھی اس انار کا میں کیا کروں مہادیب کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی معمولی انار نہیں ہے یہ انار جادوی انار ہے رات کو بارہ بجے تو اس انار کو اپنے تکے کے نیچے رکھ کر سو جانا ٹھیک رات کو بارہ بجے اس انار میں سے ایک راج کماری یعنی کی انار دانی پرگٹ ہوگی اور وہ انار دانی کوئی اور نہیں وہ تیری پتنی ہے اس کے ساتھ تیرا بیوا ہو چکا ہے راج کماری جان کر بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے وہ اپنے انار کو اپنی تھیلے میں رکھ کر وہاں سے نکل پڑتا ہے جب وہ راستے میں پہنچتا ہے اس کا راج محل نجدیک آ جاتا ہے تھا راج کمار کے مند میں یہ بیچار آتا ہے کہ مہا دیب نے کہتو دیا کہ اس میں سے انار دانی نکلے گی پر میں اپنے گھر جا کر کیا بتاؤں گا یہ کیا ہے انار ہے ابھی تو میں انار لے کے جا رہا ہوں اور انار دانی نہیں نکلی تو میری بھابیاں پھر سے میرا مجھاک اڑائیں گے تو میں ایک کام کرتا ہوں یہی پاس کے ایک بگیچے میں سو جاتا ہوں رات کو بارہ بجے جب انار دانی نکل جائے گی تو میں سویرے انار دانی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا یہ بیچار کر راج کمار وہیں پاس میں ایک بگیچہ رہتا ہے اس بگیچے میں ایک بینچ پر جا کر سو جاتا ہے اور اس انار کو اپنے سرحانے رکھ کر سو جاتا ہے راج کمار اتنا تھکا ہوا رہتا ہے اتنے دن سے وہ نہ تو سویا ہتے نہ کچھ کھایا پیا ہے تو اس راج کمار کی گہری نید لگ جاتی ہے اسے ہوشی نہیں رہتا کہ کب بارہ بجے گئے رات کو بارہ بجے اس انار میں سے ایک جھل ملاتی ہوئی بہت ہی خوبصورت راج کماری نکلتی ہے وہ راج کماری اپنے پتھی کو یعنی راج کمار کو پرنام کرتی ہے اور اس کے پاس بیٹ جاتی ہے اس کے پیر دوانے لگ جاتی ہے اور اپنے پلو سے اسے ہوا کرنے لگ جاتی ہے راج کمار میں گہری نید میں تھا اسے یہ کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا جب اس کے پیر دوائے جاتے ہیں اور اسے راج کماری ہوا کرتی ہے تو راج کمار کے اور گہری نید لگ جاتی ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے یہ اناردانی اسی طرح بیٹھی رہتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو اس بگیچے کی صاف صفائی کرنے کے لیے وہاں پہ ایک میترانی آتی ہے جب وہ میترانی دیکھتی ہے کہ اتنی سندر راج کماری جو اتنے مہنگے مہنگے بس تراغشن پہنی ہوئی ہے کون ہے یہ تو وہ میترانی اس راج کماری سے دوستی کر لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو کیا ہو تو وہ اناردانی اسے اپنی ساری قطع سنا دیتی ہے اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کے پتی یعنی راج کمار سوئے ہیں انہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اناردانی سے نکل گئی ہے اور انہیں تو ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں ہے میترانی کے مند میں لالا چاہ جاتا ہے وہ میترانی سوچتی ہے یہ راج کمار ہے اور میں ایک میترانی میری قسمت میں احساس سکھ کہاں کیوں نہ میں اس اناردانی کو یہاں سے مار ڈالوں گائب کر دوں اور میں اس کی جگہ بیٹھ جاؤں تو میں ایک راجکمار کی راجکماری بن جاؤں گی اور بیسے بھی اس راجکمار نے تو ابھی تک اناردانی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو بس میرے ترانی اس راجکماری سے کہتی ہے کہ تم رات پر سے یہاں بیٹھی ہو چلو یہاں ایک بابڑی ہے میں تمہیں وہ دکھا کے لاتی ہوں بہت اچھی بابڑی ہے پہلے تو اناردانی منع کرتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میرے پتی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو میں انہیں اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں تو میترانی بولتی ہے آپ چنتہ کیوں کرتی ہو یہاں کوئی نہیں آئے گا آپ چلیے میرے سان جب تک آپ کے پتی جاگیں گے تب تک تو ہم لوٹ بھی آئیں گے جت کرنے پر میترانی کی جت سے اناردانی اس کی بات مان لیتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اب وہ میترانی اس راجکماری کو یعنی اناردانی کو اس بابڑی میں دھکا دے کر مار دیتی ہے اور اس کے جو بس رابوشن تھے وہ سارے بس رابوشن خود پہن لیتی ہے اور وہ جا کر راجکمار کے سرحانے بیٹھ جاتی ہے راجکمار کی جب نیند کھلتی ہے تو اس میترانی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بسورتی لڑکی کون ہے اس نے سندر سندر بس رابوشن تو پہنے ہوئے ہیں پر اس کا چہرہ روپ رنگ کچھ بھی اچھا نہیں ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو تو وہ میترانی بولتی ہے سوامی میں آپ کی پتنی ہوں میں اناردانی ہوں میں اس اناردانی ہوں میں اس اناردانی سے پرگٹ لی ہوں جسے شب جی نے آپ کو دیا تھا جب راجکمار یہ بات سنتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کروں اب اس کو میں اگر گھر لے کے جاؤں گا تو میری بھابیاں تو میرا مجھاک اڑھائیں گی کہ میں یہ کیسی اناردانی لے کے آیا ہوں وہ بیچارہ بہت دکھی ہو جاتا ہے لیکن مہادیب کی یہی مرجی ہے یہ جان کر وہ اس سے سوئی کار کر لیتا ہے اور پھر وہیں بگیچے میں ہی ایک جھوبرہ بنا کر رہنے لگتا ہے پر اب کیا کریں اس کی پتنی میترانی نے بتا دیا تھا تو وہ اسے اپنی پتنی مان کر اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے اب یہاں جو میترانی نے بابڑی میں اس اناردانی کو فیکا تھا وہ اناردانی کوئی معمولی اناردانی نہیں تھی وہ دیوے ماں اناردانی تھی تو وہ اناردانی ایک پھول کے روپ میں اس بگیچے میں اس بگیچے کی بابڑی میں کھل جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس راج کمار کے دوست آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اپنیا پاس ہی کی بابڑی میں اسنان کر کے آتے ہیں تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے کہیں جاتا نہیں ہے راج کمار اتنا دکھی رہنے لگا تھا کہ وہ بیچارہ کہیں جاتا ہی نہیں تھا پر جب اس کے دوست اسے بہت مناتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں چلا جاتا ہے بابڑی میں اسنان کرنے جب سب لوگ جاتے ہیں تو بابڑی میں اس پھول کو یعنی اس اناردانی سے جو پھول کھلا تھا اس پھول کو سارے دوست دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کتنا سندر پھول ہے ایسا پھول تو ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھا وہ سارے دوست اسے توڑنا چاہتے ہیں پر وہ پھول ان سے دور چلا جاتا ہے اور بار بار راج کمار کے سمی بجاتا ہے لیکن راج کمار اس پھول کو اپنے سے دور ہٹا رہتے ہیں تو اس کے سارے دوست بولتے ہیں کہ یار تو بھی عجیب ہے ہم اس پھول کو توڑنا چاہتے ہیں پر یہ ہمارے پاس آئی نہیں رہا اور یہ تیرے پاس جا رہا ہے تو اسے اپنے سے دور بھگا دے رہا ہے تو اس پھول کو توڑ لینا چاہیے راج کمار اپنے مطروں کے کہنے پر اس پھول کو توڑ لیتا ہے اور اپنے سارے گھر لے آتا ہے جب وہ میترانی اس پھول کو دیکھتی ہے تو اس پھول کو دیکھتے اس میترانی کو بہت گصہ آجاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ پھول آخر ان کے پاس کہاں سے آیا وہ گصے میں اس پھول کو توڑتی ہے اور توڑ کر اپنے بھگیچے میں ڈال دیتی ہے اب وہ پھول وہ تو معمولی پھول 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 ہی نہیں وہ تو سہم اناردانی ہے تو وہ اناردانی اب وہاں پہ کیری پیڑ کے روپ میں وہاں پر پرگٹ ہو جاتی ہے اب کیری کا پیڑ اتنا بھرا فولا اتنی اچھی اچھی بڑی بڑی کیرییاں وہاں لگتی ہیں سب کو وہ بہت محیط کرتا ہے اب اناردانی کیری کے پیڑ کے روپ میں ہمیشہ اپنے پتی کے گھر کے سامنے رہتی ہے جیسے ہی وہ میترانی آ کر اس بھگیچے کے جھوپڑے میں آ کر بیٹھتی ہے تو وہاں سے کیری ٹوٹتی ہے اور کیری ٹوٹ کے میترانی کے آنکھ پہ لگ جاتی ہے ایسا ہمیشہ چلتا ہے اس میترانی کو بہت گستہ آتا ہے اور وہ میترانی اپنے پتی سے یعنی راج کمار سے آگرہ کرتی ہے کہ دیکھئے یہ کیری کا پیڑ مجھے بلکل پسند نہیں روز اس میں سے ایک کیری ٹوٹتی ہے اور آخر میری آنکھ پہ لگ جاتی ہے آپ اس کیری کے پیڑ کو کڑوا دیجئے راج کمار بولتے ہیں تم پاگل ہو کیا اتنا اچھا کیری کا پیڑ لوگ ایسے کیری کے پیڑ کے لیے ترستے ہیں ہمارے وگیچے میں یہ کیری کا پیڑ لگائے اور تم اسے تڑوانے کی بات کہتی ہو میں تو اسے نہیں کڑواں گا پھر وہ میترانی ایک نہیں سنتی آخر کار راج کمار کو اس کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اور وہ اس کیری کے پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں اس کیری کے پیڑ کو جب کٹوایا جاتا ہے تو یہ بات ساری جگہ فیل جاتی ہے سب لوگ آتے ہیں اور آ کر وہاں سے اچھے چی کیرییں بینگر لے جاتے ہیں وہیں پر پاس میں رہتی ہے ایک بڑیہ اور اس کا بیٹا اب وہ بڑیہ کے من میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی وہاں سے کیری اٹھا کے لائے پر وہ بڑیہ بھی جا جائے کیری جا نہیں پاتی اور اس کا بیٹا باہر کمانے گیا ہے تو وہ کیسے جائے جب اس کا بیٹا رات کو باپس گھر آتا ہے تو بڑیہ اس سے بولتی ہے تجھے پتا ہے اپنے بگیچے میں جو راج کمار رہتے ہیں نا ان کیاں کیری کا پیڑ لگا تھا اور آج انہوں نے وہ کیری کا پیڑ کڑوا دیا ہے تو وہاں سے سب لوگ خوب ساری کیری اٹھا کے لائے پر تو یہاں تھا ہی نہیں تو ہوتا تھا تو تو بھی اٹھا لاتا تو وہ لڑکا بولتا ہے ماں تم چندہ کیوں کرتی ہو چلو میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں بڑیہ کہتی ہے بیٹا اب تو سب لوگ وہاں سے کیری ڈھونکے لے گئے اب ہمیں کیا کیری ملے گی تو بیٹا بولتا ہے ماں بینا بینا کوئی کام کیے یہ ہار مارنا اوچھت نہیں ہے تو ہمیں وہاں جا کر ایک بار دیکھنا چاہیے لڑکا وہاں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ پتوں کے نیچے دبی دوائیوں سے چار کیریوں کا ایک جھنڈ مل جاتا ہے لڑکا وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کیریوں کا جھنڈ اپنے گھر میں لے آتا ہے جب لے کر آتا ہے اور بڑیہ کو بتاتا ہے تو بڑیہ اور وہ لڑکا دونوں اس کیری کو دیکھ کر بہت خوش آتے ہیں اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس کیری کو اپنی گہوں کی کوٹھی میں ڈال دیں جب یہ آم بن جائیں گے تب ہم انہیں آم بنا کر کھائیں گے تو بس وہ اس کیری کے جھنڈ کو ایک گہوں کی کوٹھی میں ڈال دیتے ہیں کچھ دن وہ کیری کا جھنڈ وہیں رکھا رہتا ہے کچھ دنوں کے بعد جب وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھانے بیٹتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ اب ان کی کیرییاں پک گئے ہوں گی تو پھر بڑھیا بولتی ہے جب بلٹا وہ آم پک گئے ہوں گے تو انہیں نکال کے لے آ وہ لڑکا جاتا ہے اور جا کر آم کی کوٹھی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر آواز آتی ہے بھائیہ بھائیہ دھیرے نکالو مجھے لگنا چاہے وہ لڑکا خبرہ جاتا ہے دوسری بار پھر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر وہی آواز آتی ہے لڑکا پھر گھبرا جاتا ہے اور دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس آکے کہتا ہے ماں اس کوٹھی میں سے تو ایسی آواز آ رہی ہے تو پھر بڑھیا بولتی ہے نہیں تجھے کوئی غلط میں ہوئے ہوگی میں بھی چلتی ہوں تیرے ساتھ بڑھیا بھی جاتی ہے دونوں ماں بیٹے جب جاتے ہیں بڑھیا اس کوٹھی میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اسے آواز لگاتی ہے اے ماں جرہ دھیرے مجھے لگنا چاہے بڑھیا بولتی ہے کون ہو تم کون ہو تم یہاں کیوں آئیں تم مجھے ماں کیوں بول رہی ہو تیب ہی اس کوٹھی میں سے اناردانی پرگٹ ہوتی ہے اتنی سندر اناردانی جھل مل سور نابوسن پہنے ہوئے بیٹا اور ماں دونوں اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو وہ اناردانی بولتی ہے کیا پلیس مجھے کوئی سوال مت پوچھئے بس یہ سمجھئے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں جسے سویم مہادیو نے آپ کے پاس بیچا ہے تو میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی آپ کے ساتھ رہوں گی مجھے کیا آپ یہاں رکھ سکتے ہیں بڑھیا اور وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اب وہ راجکماری اس بڑھیا کے ساتھ رہنے لگتی ہے یہاں جو راجکمار تھا وہ بچارہ بہت دکھی رہتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا کیسی مہترانی سے میری بیبا ہو گیا اور میں یہاں کب تک رہوں گا وہ بہت دکھی رہتا ہے وہ گزتے میں مہادیو کے پاس جاتا ہے اور مہادیو کی پھر سے تپسیا کرتا ہے اور بولتا ہے ہے مہادیو آپ نے مجھے جو انار دیا تھا وہ انار سے تو ایک ایسی عورت نکلی ہے جو بلکل بدصورت ہے جو لگتی ہی نہیں ہے کہ انار دانی ہے مہادیو مسکراتے ہیں اور مہادیو اس راج کمار کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ کیسے ایک میترانی نے اس کے پتنی کو بدل دیا اور وہ پتنی ابھی کسی کے گھر میں ہیں تو پھر وہ راج کمار بولتا ہے اچھا یعنی میرے ساتھ جو رہ رہی وہ میلے پتنی نہیں وہ ایک میترانی ہے تو شب جی بولتا ہے ہاں وہ ایک میترانی ہے راج کمار بولتا ہے کہ پرہو میری انار دانی یعنی میری پتنی وہی کہیں ہیں پر میں اسے پہچانوں گا کیسے ماں دیب بولتے ہیں تم اسے کیسے بھی پہچا دوگے اس کے پیروں کی اور ہاتھوں کی چھاپ سونڈ کی آبوشانوں کی ہوگی اور تمہیں اس کو دیکھتے ہی سمجھ میں جائے گا کہ یہ تمہاری پتنی ہے اب راج کمار جاتا ہے اور جا کر اس میترانی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور اور باپس جا کے اپنے راج مہل میں ریل رکھتا ہے اور راج مہل میں اپنی بھاویوں کو اپنے راجہ کو اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دیتا ہے اب وہ لوگ اس راج کماری کو ڈھونتے ہیں کہ آخر وہ راج کماری اور انار دانی اس کی کہاں ہیں اب وہ سب جگہ ڈھونتے ہیں کہ وہ کہیں پر انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہیں وہ ملتی ہی نہیں ہے اب ایک دن وہ بڑھیا اور لڑکا کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے چنے کی دال سکھانے ڈالی ہوتی ہے تو بڑھیا اپنی بیٹی سے یعنی انار دانی سے کہہ کے جاتی ہے کہ بیٹا میں کہیں جا رہی ہوں تو باہر جو دال ڈالی ہے اس کا دھیان رکھنا تو باہر مت نکلنا تو اندر ہی رہنا پر تو دھیان رکھنا کہ کوئی جانور اس دال کو کھانا چاہے راج کماری بولتی ہے ٹھیک ہے وہاں آپ جائیے بھی دھیان رکھوں گے اب وہ لوگ چلے جاتے ہیں یہاں راجہ کا گھوڑا آتا ہے اور آکے وہ دال کھانے لگتا ہے تب ہی وہ انار دانی اس کو بھگاتی ہے وہ بھگتا ہی نہیں ہے تو انار دانی اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ سے مار دیتی ہے اور اس کے ہاتھ سے جب وہ مار دیتی ہے تو اس کے ہاتھ سے جو چھاپ بنتی ہے وہ سونے کی چھاپ بن جاتی ہے گھوڑا دوڑا دوڑا راج کمار کے پاس جاتا ہے راج کمار جب اس چھاپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چھاپ اس کی پتنی کی یعنی انار دانی کی ہے وہ اپنے منتریوں کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں بتاؤ یہ انار دانی یہ ہی ہے یہ ہمارا گھوڑا کہاں گیا تھا جہاں سے اس انار دانی کے ہاتھوں کی چھاپ آئی ہے مجھے اسے کسی بھی حال میں روننا ہے میں کیسے رونوں سب جگہ پتا لگایا جاتا ہے پر کئی پتا ہی نہیں لگ پاتا آپ کیسے پتا لگایا راج کمار کے منتری راج کمار کو ایک صلاح دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہی راج کمار ایک کام کیجئے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے راج میل میں ایک بھندارے کا ایوجن کرتے ہیں جس میں ہم اس گاؤں کے سبھی لوگوں کو بلائیں گے اور ہم اپنے اس گھوڑے کو باہر باندھ دیں گے اور ہر بیقتی سے بولیں گے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اس گھوڑے کی پیٹ پر اپنے ہاتھوں کی چھاپ لگا کے جائیں تو جب ہماری انار دانی یعنی ہماری راج کماری جی آئیں گی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہماری راج کماری ہے تو پھر راجہ کو اس کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اب وہ لوگیں صحیح کرتے ہیں پورے گاؤں میٹھیں ڈوڑا پیٹ دیتے ہیں کہ آج ہماری بھنڈ آ رہے تو سبھی لوگ یہاں آئیں اور بھوڑن کریں سارے گاؤں کے لوگ بھوڑن کرنے کے لیے آتے ہیں جب بھوڑن کرنے آتے ہیں تو سبھی لوگ وہاں اپنے ہاتھوں کی چھاپ لگاتے ہیں پر کسی کی چھاپ نہیں ملتی سبھی لوگ بھوڑن کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اسے اس کے انار دانی نہیں ملتی اب وہ پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو وہ لوگ پتا کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بھوڑیا رہتی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی وہ وہاں پھر سے آمن تران بھیجتے ہیں بھوڑیا اور ان کا بیٹا پھر سے کھانا کھانے آتے ہیں اور پھر وہاں پر ہاتھوں کی چھاپ لگاتے ہیں تو انہیں نہیں ملتی وہ لوگ اور پوچھتے ہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی اور ہے جو ابھی نہیں آیا تو بھوڑیا بتاتی ہے میرے گھر میں میری بیٹی رہتی ہے لیکن وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے اس لئے ہم اسے نہیں لائے تو راج کمار بولتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا کیسے بھی اس کو لے کے آو بہت اس کو لانا تو جرور ہے تو پھر راج کمار ایک ڈولی بنا کر بھیجتے ہیں اس ڈولی میں بولتے ہیں کہ اس ڈولی میں تم اپنی بیٹی کو بٹھا کر لاؤ کیونکہ وہ کہیں آتی نہیں ہے تو اس کے ہاتھوں کی چھاپ دیکھتے سے ہی راج کمار اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہی میری پتنی ہو تم کہاں تھی اناردانی اپنے پتی کے یعنی راج کمار کے پیر چھوتی ہے اور انہیں سالی بات بتا دیتی ہے اب بڑیا اور بڑیا اور ان کے بیٹے کو سالی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ ایک اناردانی تھی جو اس راج کمار کی پتنی ہے جو ان کے گھر رہ رہی تھی تو بڑیا کہتی ہے بھلے ہی آپ کی پتنی ہوں گی پر ابھی تو یہ میری بیٹی بن کر رہ رہی تھی نا تو میں اسے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی طرح ہی بیدا کروں گی تو بس پورے دھوم دھام سے راج کمار کی اور اس اناردانی کی شادی ہوتی ہے راج کماری اناردانی بڑے ہی اچھے سندر وسترابوشنوں سے اپنے گھر سے بیدا ہوتی ہے بڑیا اور اس کا بیٹا اپنی اس بہن کو اور اپنی بیٹی کو بڑے پریم پوربک بیدا کرتے ہیں اور راج کماری یعنی اناردانی کا سواگت راج مل میں بڑے چاند شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو کیسی لگی ہے کہانی اناردانی کی اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہاں یہ بھی بتائیے کہ آپ اور کونسی کہانی سندھا چاہتے ہیں میں آپ کے لئے ہر طرح کی کہانی لاؤں گی اور پھر ایک بار ایک ریوکویسٹ یدی آپ بھی کوئی کہانی کہنا چاہتے ہیں پھر چاہے وہ کہانی بچوں کی ہو پریوں کی ہو یا راجہ رانی کی ہو یا پھر کوئی برت اور تہواروں کی کہانیاں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور نمبر لکھے مجھے بھیجے تاکہ آپ کو بھی موقع مل سکے اپنی کہانیاں دوسروں کے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو سندھتے رہیے میری کہانیاں اور کہانیاں سندھے کے لئے میرے ساتھ بنے رہیے دھنیواز